نمسکار دوستوں میں نے میرے پتا جی کی ڈائری کے کچھ پیجز میں نے کئی سالوں سے سنبھال کر رکھے تھے اس میں انہوں نے اپنے منی مہیش یاترہ کے بارے میں لکھا تھا اور جب وہ کیلاش پربط پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ کہاں تک پہنچے اور انہیں کیسے کیسے ایکسپیریشنس ہوئے تو ان پیجز میں انہوں نے کچھ ڈائیگرام بھی بنائے ہوئے تھے اور اس کے بارے میں لکھا بھی ہوا تھا تو وہ آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آج اس دنیا میں ہوتے تو شاید اس یاترہ کے ایکسپیرینس آپ کو اچھے سے سناتے پر میں آپ سے شیئر کروں گا جو بھی انہوں نے لکھا تھا اور ویڈیو میں جو بھی آپ دیکھیں گے وہ ان کے بنائے ڈائیگرام ہیں اور ان کے لکھے پیجز ہیں تو شروع کرتے ہیں پیتا جی یہاں لکھتے ہیں آج دن آگ صبح ہی 6 بجے کھڑا مک بس میں بیٹھا تتھا اس نے 9 بجے مجھے کھڑا مک پہنچا دیا وہاں سے مینی واس ملی جس نے قریب 11 بجے تک مجھے بھر مور پہنچا دیا اس کے بعد قریب آدھا گھنٹے کے بعد میں ایک ایمبولینس میں بیٹھا کیونکہ وہاں جیپ روڈ ہے گاڑی نہیں چلتی تتھا اس جیپ نے مجھے ساڑھے بارہ بجے مجھے ہڑ سر پہنچا دیا وہاں میں راجو کا انتجار کر رہا تھا وہاں نہیں آئے قریب سوات 3 بجے وہاں سے پیدلی یاترہ دھنچو تک تھی 6.35 پر میں دھنچو پہنچا وہاں رات کٹی آج دنانک بھی میں دھنچو میں ہی رہا کیونکہ راجو آج دنانک کو مجھے دھنچو میں ملا تتھا مجھے بھی انہی کے ساتھ رہنا پڑا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں آج دنانک ہم سوبر 6 بجے منی مہش کی یاترہ کو چل پڑے جو دھنچو سے 7 کلومیٹر ہے راستے میں پہلے بندر گھاٹی آتی ہے پھر بھیرو گھاٹی پھر گورا باغ آتا ہے پھر شیف شتو تری آتی ہے میں نے وہاں اپنا پٹھو رکھا پٹھو مطلب کی بیگ میں نے وہاں اپنا پٹھو رکھا وہاں ہم 9 بجے کے قریب پہنچے پھر میں نے کلاز پر جانے کا نشجے کر لیا اتہ انت میں میں کلاز پروت پہنچ گیا وہاں پہلے کلاز نیچے ڈل آتی ہے وہاں سنان کیا اس کے بعد مجھے شیف کے آنے کی اجازت نہیں تھی تتھا اوپر سے پتھر برسنے لگے پھر بھی شیف بھگوان سے معافی مانگ کر آگے چلتا رہا جہاں میرے قدم رکھے وہیں سے واپس ہو گیا پھر میں منی مہش ڈل پہنچا سنان کیا چڑھاوا چڑھایا اور واپس دھنچوں میں ٹھہرا اور 21 سپٹمبر کو میں پھر چمبہ پہنچا جیسا کہ آپ اس ڈائیگرامیں دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے 29-85 ڈائیری میں بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا لیکن بچپن میں میں نے ان سے ان کی کیلاش یطرہ کے بارے میں سنا تھا وہ بتاتے تھے جیسا کہ اس ڈائیگرام میں سائیڈ میں لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے تھے کہ میں یہاں تک گیا تھا تو یہاں پر جیسے کہ میں آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں پر میرے پیر رک گئے کہ میں اپنا ایک بھی قدم آگے کی اور نہیں بڑھا پا رہا تھا وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے اس ٹائم وہاں سے کچھ جڑی بوٹیاں بھی لائے تھے جیسے کہ ان کو ٹچ کرتے تھے تو وہ عجیب و گریب آوازیں نکالتی تھے جیسے کہ شامپ کی آواز یا چڑیا کی آواز وہ بتاتے تھے کہ وہاں پر گدی بھی ہے کوئی جو کی پتھر کا بن چکا ہے جس نے کی کیلاش پربت پر جانے کی کوشش کی تھی اور وہاں پر ایک سامپ بھی ملتا ہے جو کی پتھر کا بن چکا ہے دھنیواد آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں دھنیواد